اچھا جی سنیاں خاموشی دیکھیں کوئی نارے نہیں ابھی نارے نہیں ابھی نارے دس منٹ رہ گئے ہیں میرے پاکستانی اور کارٹنوں سمیں مہینے دیکھیں ہمارا ملک آج ادھر کھڑا وہ دو راستوں کی پیچھ میں کھڑا ہو گیا ایک بس بس آئے سیر سنیا میرے سنیا ایک طرف تبائی کا راستہ ایک طرف جنگل کا قانون اور تبائی کا راستہ ایک طرف ظلم اور نائنصافی کا راستہ ایک طرف وہ راستہ جہاں میرے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑتی طاقتور جن کرنے والوں کو جیلوں میں نہیں ڈالتی سزا نہیں دیتی اور صرف کمزور کمزور چوروں کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے پندرہ سو سات پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو قوم جدر ظلم ہوتا ہے اور نائنصافی ہوتی ہے اور پھر سے میں کہتا ہوں طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا اس کو ظلم کا نظام کہتے ہیں طاقتور طاقتور مجرم ایک معاشرے کو زیادہ نقصان بجاتا ہے وہ یہاں سے پیسے چوری کر کے باہر بیجتا ہے چوری کا نقصان اور پھر جب منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بیجتا ہے ڈالر لے کے دوسرا نقصان کرتا ہے ڈالر کی کمی ہوتی ہے ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپیہ گرتا ہے جب روپیہ گرتا ہے تو جو بھی چیز آپ باہر سے مگواتے ہیں تیل بجلی گیس کوئلہ وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں وہ جب مہنگی ہوتی ہے ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے اور ملک میں مہنگائی ہوتی ہے غربت پڑ جاتی ہے تو یہ جو طاقتور ڈاکو ہے یہ جو بڑے بڑے ارپو ارپو روپیہوں کی انہوں نے پراپٹیز باہر خریدی ہوئی ہیں یہ آپ کو ایک پٹواری سے ایک تھاندار سے زیادہ رقصان پجھاتے ہیں جب پٹواری اور تھاندار چوری کرتا ہے تو وہ زیادہ زیادہ دو دن بھیجے خرید دے گا چلے گھار ٹھیک کر دے گا لیکن بھائر تو نہیں پیسہ بھیجتا جو طاقتور لوگ جب ملک پہ چوری کرتے ہیں ہیں وہ ملک کا دواریہ نکال دیتے ہیں جو آج پاکستان کا ہے ہم آئی ایم ایف سے صرف چھے ارب ڈالر ان سے ہم قرضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور صرف بیس ہزار پاکستانیوں کا دس اشاریہ چار ارب ڈالر دوبئی میں پراپٹیز میں پڑا ہوا ہے سمجھ جائے کہ یہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے ڈالر میں نواز شریف کا ارب اور رپے کی ان کی پراپٹیز ہیں لندن میں ہیں یہاں سے پیسہ چوری ہو کے بھار گیا ان کی تو وہاں کوئی مزرس ہی تھی یہاں سے پیسہ چوری کیا باہر بیٹھ دیا دوبرا نقصان کیا اس لیے میرے نبی نے کہا تھا کہ بڑا چور بڑا ڈاکو مجرم جب وہ چوری کرتا ہے اور معاشرہ اس کو نہیں پکڑتا منتبا ہو جاتا ہے آج اگر مغرب میں چلے جائیں تو کسی کی مجان نہیں ہے کہ کسی غریب کمزور کی زمین پر قبضہ کر لیں کیونکہ وہاں انصاف ہے وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں ملتا کیونکہ کمزور کو طاقتور سے ان کا قانون ان کی حفاظت کرتا ہے کہیں مجان نہیں ہے یورپ میں امریکہ میں کہ وہ ایک بیوہ کی زمین پر طاقتور قبضہ کر لیں کیونکہ انصاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا پانچ منٹ رہ گئے پانچ منٹ رہ گئے سنیں صرا میرا کام ہے آپ لوگوں کو اپنے دین کے مطابق سمجھاؤں ہوں کہ ہمارے مرک کے حالات کیا نماز میں پھر اللہ سے ایک چیز کیا مانگتے ہوں بتاو یا کنابدو یا کنستہ نہیں مانگتے وہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے تیری بادت کرتے ہیں تیرے سے بدل مانگتے ہیں وہ ہم اپنی ازادی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم اپنی ایک انسان کو خیرت دیتا ہے یا کنابدو یا کناستہین کہ اللہ ہم کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں چھکاتے ہیں ہم تیرے سے مانگتے ہیں اور تیرے ہی بادت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا دوسرا مطلب ہے یہ لیکن ہم مانگتے ہیں ایک چیز ہم وہ کیا مانگتے ہیں ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے نام کے راستے پہ لگا جن کو تنہیں نعمتیں بخشی اور اللہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے راستے نہیں جو تپائی کا راستہ ہے یہ دو راستے ہیں نوجوان نوجوانوں یہ سن رو آپ زندگی میں کتنا اوپر جائیں گے وہ صرف اور صرف ایک چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیا آپ وہ اس راستے پہ ہیں اور وہ راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے وہ سیدھا راستہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قرآن کی جو چلتا پھرتا قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اللہ ہمیں حکم کرتا ہوں کی زندگی سے سیکھو شریعہ پہ چلو ان کی سنت پہ چلو کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے یاد ہے یاد رکھیں اللہ خود کفیل ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں بچا سکتا لیکن جب ہم اس کے راستے پہ چلتے ہیں ہم اپنے آپ کو فائدہ بچاتے ہیں ہم اپنی زندگی بہتر کرتے ہم مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن دلے نہیں سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی مشکل ہوگی جس آدمی کو اللہ میں مانو اس ساری مشکلوں کا مقابلہ کر سکتا ہے میں جب کرپٹھیل تھا مدان پہ ادرتا تھا میں ساری فیل مخالف کو دیکھتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے ہرا نہیں سکتا کیونکہ اور اب اب جب یہ بارہ جماعتوں کی پی ڈی ایم اور ان کے ساتھ جو پیچھے ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں میں جب ان سب کو دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ لال ہم نے کٹا ڈال دی امرار خان پہ میں ان کو سمجھاتا ہوں بیوکوف ہو کٹا صرف اللہ ڈال سکتا ہے انسان نہیں ڈال سکتا کیونکہ کیونکہ دو منٹ رہ گئے کیونکہ اللہ پہ جب آپ کے اوپر ایمان ہو وہ آپ کو ازاد کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ آپ کو ازاد کر دیتا ہے وہ آپ کی ازادی کا دعویٰ ہے خوف سے فیرونوں سے ملک وقت کے یزیدوں سے اب ازاد ہو جاتے اس لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کبھی نہ بھولیں کہ جو نعرے پہ یہ بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا اور پھر یہ بھی کہ ہم سب کا رشتہ کیا ہے کہ ہم سب سنو سنو کھلنے لگا روزہ سنو 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 ہی بات لا الہ الا اللہ انسان کو ازاد کرتا ہے انسان کو غیرت دیتا ہے کیونکہ بے غیرت آدمی کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا غیرت آپ کا دین آپ کو غیرت دیتا ہے اور اس سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا امیری غیبی کی اثر میں تو امیر ہوتا ہی ہوا ہے جس میں غیرت ہو جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جس کو کوئی خرید نہیں سکتا ڈرا نہیں سکتا وہ غیرت بند آدمی ہوتا جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتا جو کبھی جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کی غیرت دری جائے گی جو رشوت لیتے ہوئے ڈرتا ہے کیونکہ اسے خوف خدا ہے اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ جب میں کسی سے غلط کام کروں میں میری غیرت کو نقصال پہنچے گا یاد رکھیں بڑا آدمی بڑا انسان کبھی بے غیرت دی ہوتا بڑا اللہ جب جس کو عزت دیتا ہے بڑا مقام دیتا ہے وہ ہمیشہ غیرت بند ہوتا ہے اور جو قوم جو قوم جو ہم نے پا پاکستان بنانا ہے وہ جب ایک قوم دوسری قوموں سے بھی پانگتی ہے وہ اپنی غیرت کو بیٹھتی ہے قومی غیرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست پہ ان عربوں کو دیا تھا جن کی حیثیت نہیں تھی ان کو دنیا کی امامت کروائی تھی اللہ نے ان کو دنیا کی امامت کروائی تھی دو سوپر پاورز ان کے سامنے کھٹے ٹیکنگ تھی کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ سمجھ بیٹھے تھے بڑے انسان بن گئے تھے ان ساروں انسان تو پر لگ گئے تھے جو ملانہ رومی کہتے کہ زمین پہ کیوں چھوٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو جب اللہ نے تمہیں پر دی ہیں ہم سب کو پر دی ہے اور پر دینے کے لیے لا الہ الا اللہ آپ کو سمجھنا پڑے گا غیرت مندہ انسان کچھ پر ہوتے ہیں جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہاتھ نہیں پھلاتا جھوٹ نہیں بولتا کرپسر نہیں کرتا اور آپ ہیں انشاءاللہ میری وہ ٹیم جو اس پاکستان کو حقیقی طور پہ ازاد کرے گی پاکستان سے دعا 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 کرلے ازان ازان ہوگی دعا کرلے نمبر ون کہ اللہ ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے حصولوں پہ اقزیم قوم بنا آمین اللہ پاکستان میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کیا جو لوگوں کو ازاد کرتے ہیں اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا کہ کوئی انسان یا کوئی پاکستان کے اندر انسان بھوکا نہ سوئے اور آخر میں اور یہاں دیر کے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو زیادہ اس کا آپ کو سمجھ ہوگی